غصہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے عدم برداشت معاشرے میں اس قدر بڑتی چری جا رہی ہے کہ بات بات پر فائرنگ کر دی جاتی ہے اور اگلے شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ اس عمل سے اس کے خاندان پر کیا بیٹے گی اس طرح کے بہت سے واقعات ہمارے معاشرے میں جنم لے رہے ہیں یہ بگا کا علاقہ جہاں پر ہم موجود ہیں اور یہاں پر آٹھ دن پہلے مرڈر ہوا اور خاتون کو اس لیے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا کیونکہ وہ شادی اپنی مرضی سے یا گھر والوں کی مرضی سے کرنا چاہتی تھی اور شادی والے دن ہی اس کو مرڈر کیا گیا واقعہ کیا تھا کس طریقے سے کیا گیا اہلیان علاقہ سے بات کریں گے اور اس کے بعد فیملی سے بھی جانیں گے ناظرین ہمارے معاشرے میں اس قسم کے قتل کیوں ہوتے ہیں کیوں اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کرسین فیملی کا جو ہے وہ مرڈر کیا گیا جبکہ جو دوسرے صاحب ہیں ان کا یہ ارادہ تھا کہ اس کو مسلمان کر کے لڑکی کو اس کے بعد اس کے ساتھ شادی کی جائے جب والدین رضا مند نہیں ہے اور لڑکی بھی رضا مند نہیں نظر آ رہی اور اس کی شادی والے دن صرف اس لیے کسی اور گھر میں بیوی کی حصیت سے نہ جائے اور یہ بیٹی اپنا گھر جو ہے وہ نہ بسا سکے یہاں مولیدار پہلے موجود ہیں پھر خواتین سے بات کریں گے پھر فیملی کی جانے بڑیں گے آپ نہیں رہتے ہیں ہاں جی کی واقعہ کی پیشہ ہے واقعہ پیشہ ہے جی بچی جی انہوں لگائے نہیں بیوٹی پالر بیوٹی پالر چھرک پیڑی گلی جا گھوڑی مارتی بیوٹی پالر کون لے کے گئے بیوٹی پہنی جو دو تھی بٹی آنچہ اسی ایس مولیدار پہلے ہاں جی سر واقعہ پیشہ ہے جی اس کی شادی سی پالر جا رہے تھے ٹھیک ہے اس کی بین لائے کے گئی سی ٹھیک ہے ادھر گلی چھے لگایا نے لڑکا ادھر کھڑا ہوا تھا نہ رہوں در تین ساتھ اور تھے تین لڑکے اور تھے اس لڑکے کے ساتھ ساتھ لڑکےوں کو نہیں بتایا گولی لاغ گیا جا نہیں لاغ گیا وہ بھی باگ گیا ساتھ گولی ایک ہی ماری نہیں جی گولی گا دو تین چلیں گیا دو تین گولی آنچہ جی بس اتنا لڑکے شادی آلے دن ہی ہو مطلب پارلل گئے تیار ہو ہاں جی اس تو پہلے دن ماملے دن پتا تھا نہیں کی واقعہ سی واقعہ جناب چھہ دی سی ہوں دی صبح صبح براہت آنے سی آج جی میں مطلب گنیا نے کھوڑیا تیو راستے چے لگنیا جاندی جانے انہا کھری کتے خیال رکھیا انہے جاندیاں گولی مار لیتے انہے پہلے ہی مطلب دیکھا گا کدھر جانا ہے کدھر نہیں رہکی کیتے کدھر تیار رکھیا کدھر تیار رکھیا ابھی مطلب لگنیا جاندی جانے دونہ گولی مار لیتے صرف ایک لڑکی سی ہو جڑی کتل ہوئی تے دوسری ہو دی سسٹر بس ہو دی پہن سی بس ہو دی پہن سی دونے سی دونے سی بہن نے دیکھا واقعہ سا آن جی تسی بہتی رہنگی جی اسی بہتی رہنگی سر میں دی والے دین رات ایک دن بات برات آنی سی تے وہ اپنا پالر جا رہا ہے تے انہاں نے کتے پتا کیتا ہے پچھا کیتا ہے تے اوٹھے جا کے جتے بہت بیڈی گلی آن دی اوٹھے رستے کٹ لوگوں دی اوٹھے جا کے انہاں فیر مار تا نال سیسٹر سی وڈی آن دی تے نالو سانتے فرار ہو گئے فرار ہو گئے پتا نہیں سر فرار کو مارے شادی صوبہ ہوندی سی موسیقی 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 سیاسی بندہ جنہیں فائر مارے ہیں یہ واقعہ بزرگ پیش ہے موسیقی والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچی جیسے ہی جوان ہو اور اس کے بعد اس کا رشتہ جو ہے وہ کسی اچھی جگہ پر کیا جائے اور رضا مندی سے کیا جائے اور بچی کی خوشی ہی چاہتا ہے ہر والد یا والدہ بچی کی خوشی کے لیے اس کو اپنے گھر سے جدا کر کے اپنے گھر سے بھیجتے ہیں اور کسی اور گھر لیکن یہاں پر جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب قسم کا ہوا کہ جس دن سب معاملات ہو گئے انگیجمنٹ ہو گئی اس کے بعد نکاح وغیرہ کے لیے اور اگلے دن ہی بارات آنی تھی تو اس سے ایک دن کبلی جو ہے وہ لڑکی کو مار دیا گیا اور فیملی کے مطابق اور محلے داروں کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہے کہ لڑکی اور مصطفیٰ کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی ہو یا مصطفیٰ نے آ کر جو قاتل ہے انہیں نے یہاں آ کر کو بات کی ہو کہ رشتہ ان کو چاہیے جو ایک عموماً یہ بات جو ہے وہ یہاں پر پھیلی ہوئی تھی کہ خصوصاً کہ مصطفیٰ جو ہے وہ یہاں شادی کرنا چاہتا تھا اور مسلمان کرنا چاہتا تھا لڑکی کو ایسا ہرگز نہیں ہے اور ان سے بھی بات نہیں کی مصطفیٰ مصطفیٰ بلکل یہاں قریب ہی رہتا تھا اور جو بڑی ان کی بہن ہے جو سات پالر گئی تھی انہوں نے پہچانا اب بائیس سال لڑکی کی عمر تھی نام کیا تھا البچی کا طہرہ طہرہ نام تھا اچھا بزرگوز آپ نے پہلے اس کے منگنی کی انگیجمنٹ کی اپنی سالی کی طرف آپ نے اس کا رشتہ کی تو کبھی کوئی مصطفیٰ نے بات نہیں کی نہیں جن نہیں ساڑھے کار نہیں آیا کار نہیں آیا کیا نا سی کدھی کسی نوازے کار وڈا دھا اس تو پہلے بھی نہیں آیا نہیں ٹھیک مطلب ماریا کیوں ہے سب تو مطلب سوال تھی پیدا ہوں دھا کہ آخر لڑکی نو کیوں ماریا ہوں اے جی انہوں نے دیکھو اللہنہوں پتا ہے ساننہوں نہیں پتا یہ ساٹھی بچی کرو نہیں ہی کدھی باہر گئی کاری پر ہوا کامکار دی جوتی جاں گا تے پالر جو دومے پہنا گیا نیائے ہی تنبول آگ پہلو ہونا خود روزی لیکن میں دیکھا دوں گھنٹا اور سانو ایتھا زیلی آگیا بچی رو پیانے باچی تانو کی نے فون کی تا بچی رو پیانے او پتر میرے نہیں پنا کنے کی تا سی شام آنے اچھا کیسے اور نے مطلب ہے اچھا نا روڈ در گنیا اسی جو جہاں بچی رو فاہر مان سے ایک آسی گھو دو دو پچھے سے اچھا تو اس دن مہن دی سی راعت نا اچھا اس دن میں دی دی تو اسی انزام بگرا کھا رہا چا رہا سی اچھا ساب کوشھیں ہی کرنڈا ہے مستفہ دی کوئی ایک سٹھاڑے سی دی گھنٹ گا جلیں سارا اسی سمحن سمونہ ہętتاسکہ دوسری بہتر ہی دشمنگی نہیں 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 کدھے موس فانل کوئی توڑی رنجش کدھے کوئی لڑائی چکڑا کوئی ساڑے اللہ تا ہی رہی دا ہی بجی میں ساڑے آفدین ہے اچھا جیساں نو پتا ہندہ دے اسی آفدہ پاکڑنہ کار نہیں دے نہیں جدھو شادی دی ڈیڑھ تو اسی فائنل کرتی یا مہنی کرتی گوڑی اس تو بعد بھی توڑنا ٹھیک رہا ہے ٹھیک رہا ہے مطلب آنا جانا ہے اسی دہلاں نہیں 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 ساڑھے کارنی ہے نہیں مطلب تعلقات اچھے سی ہونا ہے تعلقات اچھے اند تک رہے بے لگوں نہیں تو انہیں جدو بچھی دیں انگیجمنٹ کرنے تو بعد جدو شادی دیں انزام کر رہے ہیں پوچھ دے ہی نا بندہ پہنچے کے مطلب تانو کسی چیز دیں لوڑ ہوئے نہیں پوچھا انہا تو اسی چھے نہیں لہی گئے پوچھا ہی نہیں ہوں نہیں جی اسی لہی نہیں کھنی ہے اسی لدے کی کامکارنے ہیں دیری فارم چھے اچھے اسی پتھا دھتا تھا تھے بالن میں اتھو لیا دھا ہوں آچھا پٹی لدے گیا لے نے انہا تو ہمیں سارا بالن لیا دھا ہے چھے اسی کیسے تو نہیں لیا تو آخر رنجش کی ہے مطلب اینا بڑا قدم کون چک سکتا ہے یہاں جی انہوں نے پتھا کہا ہے تو چکیا نہیں انہوں نے ہاں بچی پالر اپنی سسٹر نال گئی سے میری بچی ہے بڑی ہے تو میں پہنا لگیا یہاں دی آچھا تو اس تو بعد پھر جدو دوسری اتھو اتھے پہنچے یہاں بھائی روڈ جیسے بچی نے چکیا ہے آج اتھے بچی میری بھائی جیسے اتھے ہی ڈیتھ ہو گی سی ماتا نہیں ہی مونڈے لے گئے ہی میں نے توڑا آردی سمت بھوتے نہیں ہی جدو آردی تھی انہوں جاگے میں کیا پھائی جیگہ رہے ہیں موسیقی موسیقی جدو بچین میں تو بھیجیا تھے سسٹر نال بھیجیا پالر نزدیگی کا پالر نیڑے گی نیڑے گی مائی کتے کرو پینڈے کیے ساڑے چھو آچھا پھر تو انہوں فون آیا ساڑھو نا آپ ساڑے پینڈے جا نہیں آنکے نا دستی آئے اہی تھی آپ اپنے نال لگے موسیقی 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 انہا ہے تو بچاریاں نا ایک ہی گوڑی لکی ہے بہن دے رہے ہیں بڑے ڈاکٹر پجینے ایک ہی گوڑی ایک ہی گوڑی ایک ہی گوڑی اچھا اس تو بعد انہاں نے کہا کہ تسری جنرل ہسپیکال ہے ہاں بچینوں کو خوش ہے کا سی نہیں اچھا بچین بے ہوش ہوگی سی بے ہوش ہوگی سی اچھا تو اس تو بعد تسری رائیوانڈ لیکے گئے تو انہاں نے اگیا تو ہنو جنرل بھیجتا ہوں جنرل تسری کنے دن رہے ہیں اس سے بھی اس سے چامل ہے اس سے چامل ہے اس سے چامل ہے اس سے بس موگو اس سے تسری واپس آ رہا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ ان اداروں کو بھی کام کرنا ہوگا کہ جو تربیت کے ذریعے یا تعلیم کے ذریعے ان کرائمز کو روکنے میں پولیس کی یا معاشرے کی مدد کر سکتے ہیں ایسے خطوط پر تربیت کی جانی چاہیے تاکہ معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین شہری کے طور پر زندگی گزار سکے جرم انجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میزمان تاریخ حفیظ کو اجازت دیجئے اللہ نکھے بات